ہمارے سٹیل فکسر آج کے دن ہم نے یہ سارا اپنے ایکسٹرا مکمل کیا ہے جو کہ کالم سٹرپ اور میڈل سٹرپ کے کنسٹرپ کے اوپر اس کی بریفنگ میں آپ کو تھوڑے سی بتاتا ہوں ہر کالم کے سنٹر سے پانچ فٹ بوٹ پر ہمارا کالم سٹرپ مثلا کہ دس فٹ کی ہماری کالم سٹرپ ہے اور درمیان میں دس فٹ کی ہماری میرے سٹرپ ہے یہ جو دو کالم کے درمیان فاصلہ ہے یہ پیس فٹ کا تو اسی طرح کالموں کے پاس بیٹوین دو کالم پانچ فٹ پر ہمارا کالم سٹرپ ہے اور میڈل میں دس فٹ ہمارے پاس میڈر سٹرپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کالم سے پانچ فٹ کے فاصلے پر ڈائیا فائف کے سول ایم ایم کی باریں چھین سنٹر سنٹر پر پلیس کی گئی ہیں اور ایک بار کی لیند دس فٹ چھینٹ ہے جو کی ایلٹرنیٹ کنسپپ پر ڈالی گئی ہیں اس کو میں آپ کو اس طرح دکھا سکتا ہوں کہ ایک بار چھینٹ پیچھے ایک بار چھینٹ جا کے اور یہ ٹوٹل جو کالم سٹرپ ہے یہ دس فٹ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالم کے سنٹر سے پانچ فٹ رائٹ سائٹ پر پانچ فٹ لیفت سائٹ پر یہ ہمارا ایک ایک ایکشرا بار کا کالم سٹرپ ہے اسی طرح آپ ہمارے مجھے سٹرپ کو دے سکتے ہیں جو کہ ہولڈنگ بار کے اوپر ہے یہ آپ اس ویڈیو میں بھی اس وقت دیکھ سکتے ہیں اور یہ انٹل اس کالم سے پانچ فٹ کے فاصلے کے بعد یہ آپ دونوں بار کا کتاب دیکھ سکتے ہیں یہ جس کے پر میں ہنگلی رکھ رہا ہوں ٹائیہ فور یہ جو ہے ٹائیہ فائیف مثلا سولہ ام ام اور بار ام ام یہ جو ہم نے پروجیکٹ جس پر کام کر رہے ہیں اس میں جو دیزائنر نے دیزائن کیا ہے وہ باتم پہ میش ہے جو کہ تین پارٹ میں ہے اس کا جو ا سے بی اور ایف سے جی یہ پانچ ہی ٹائیہ سکتے ہیں یہ جب ہماری جو مکمل ہو جائے گی تو ایک اس پورے پروجیکٹ کے اوپر تھرٹ پارٹی چیکن سسٹرم ہے اس وقت آپ ہمارے انجنئرز کو دیکھ سکتے ہیں وہ بتاتے خود میں اس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں ہم نے اس کو اپنے بار بینی شدول کی مطابق تمام باریں ہم نے کٹنگ بھی کروائی ہیں اور اس کا بی بی ایس بھی پہلے چیک کروایا جاتا ہے جو کسلٹنٹ اور کلائنٹ ہم چیک کروا کے پاس کروا کے پھر اس میں جو ایز اے پرفیشنل ہم اپنی ویسٹیج کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ سٹیل کسی بھی پروجیکٹ پر بہت اہم کمپنیٹ ہوتا ہے اس وقت ہماری سلیب جو کہ سینتیس تزار کیجی یعنی کہ ترٹی سیون ٹن سٹیل اس سلیب میں استعمال ہون ہے اور اس کی جو ہماری پورنگ کا پلان ہے کل ہم اپنی چیک کروکیسٹ پوٹ کریں گے جس میں ہم اپنا سٹیل چیک کروائیں گے ہمارا آپ تک سکتے ہیں کہ الیکٹرکل پورنگ کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور ہم اس کو پھر اپنی پائپ لین ویڈا لنگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہمارا پروگرام فورائیڈے کو آفٹر پریئر ہم اپنی پورنگ کا کام سٹارٹ کریں گے اس سارے حاملے میں جو نیو کمر ہیں چاہے وہ دپلومو آلڈر ہیں میں بی ایس سی ہیں ان سب کے لیے یہ ہے کہ ڈرائنگ سٹڈی بہت ضروری ہے ایک اچھے انجنئر سی ایم پی ایم سپروائزرز سیبل انجنئرز کو ڈرائنگ سٹڈی کے اوپر ابو رہنا چاہیے تاکہ اگر یہ وقت میں شمک کے دوران بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا ڈرائنگ کے اوپر ابو رہنا بہت ضروری ہے کہ اس کی سپیسنگ کیسے چیک کرنی ہے کس پارٹ کی کون سی سپیسنگ ہے ایکسٹر بار کی کون سی سپیسنگ ہے ڈائیہ بار کون سا استعمال ہونے تاکہ آپ بلکیوں کو کٹرول کر سکیں کل جب ہم یہ تمام سٹیپ آفٹر کمپلیشن آف سٹیل فیکسنگ اور فیبریکشن ہم کسلٹن کو چیک کر رہے ہوں گے کل میں ایک مزید ویڈیو بنا کے آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کسلٹن کیسے چیک کرتا ہے ہمارے انجنئر ان کو کیسے بریف کرتے ہیں اور چیک لسٹ کا ہے سٹیل کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ خلطہ کے لئے مجھے اجازت دیں انجنئر رہیل کو کیجی سی سی چینل کو لائک کیجئے اور سرپرائز کیجئے انجنئر رہیل اب آپ سے اجازت چاہتا ہے شکریہ